تو ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ رائزو اپنے اوپر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے جس کے بعد اکومو رائزو کو پکڑ لیتا ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اعزان نا کی رائزو اور اکومو دونوں کے اوپر اپنا حملہ کر دیتا ہے لیکن اس کا وہ حملہ وہاں سے گعب ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے گوکو ویجیٹا اور برولی تینوں ہی آگ چکے ہوتے ہیں ان تینوں کو وہاں پر دیکھ کر وہاں پر موجود سبھی لوگ کافی حیران ہوتے ہیں اور تب ہی یاموشی کہتا ہے کیا تم تینوں تم تینوں یہاں پر اور تب ہی حارو کا بھی بڑا حیران ہوتا ہے اور آکا گینو کہتا ہے کیا یہ تینوں سیین بھی یہاں پر آ گئے کیا پہلے ہی یہ لوگ کم تھے جو اب تینوں بھی یہ یہاں پر جس کے اوپر دائی ماں کہتا ہے آخر اس ملٹی ورس کے اندر بھلا اور کتنے سیین موجود ہیں میں نے اس کی امید نہیں کری تھی کہ یہاں پر اتنے سیین ہو سکتے ہیں اور تب ہی ویجیٹا کہتا ہے تو آخرکار لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس لڑائی میں شامل ہونے کا موقع ملی گیا کیوں ہے نا کیکر راٹ برولی جس کے اوپر گوکو کچھ بھی نہیں کہتا اور تب ہی برولی کہتا ہے تم ایک دم صحیح کہہ رہے ہو سمیں رہتے ہم نے لگتا ہے کہ اپنی ٹریننگ کو پورا کر لیا ہے اور اب ہماری باری ہے اور ان تینوں کو وہاں پر دیکھتے ہوئے ایزا ناگی صرف اور صرف ہستا رہتا ہے اور تب ہی گوکو کہتا ہے اکمو جتنا جلدی ہو سکے تمہیں رائزوں پر کنٹرول پانا ہوگا جب تک ہم اسے روکتے ہیں جو سن کر ایزا ناگی کہتا ہے تم سیین کافی اچھا مزا کر لیتے ہو جب یہ تینوں ہی مجھے نہیں روک پائے توا کرکار تم تینوں نئے سیین میرے سامنے بچوں کے سمان ہو جس کے اوپر گوکو ویجیٹا پرولی کچھ بھی نہیں بولتے اور وہ ایزا ناگی کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری اور ہم سب ہی دیکھتے ہیں یوزاکی کو جوکین سوپر ڈریگن بول کے پاس کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کے سامنے بھی اکیرہ آ چکا ہوتا ہے جسے دیکھ کر یوزاکی حیرانی کے ساتھ کہتا ہے کیا تم یہاں پر لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے لگا تھا کہ تم ان تینوں سیین کو تیار کر رہے ہو تو آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اکیرہ جو سن کر اکیرہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے تم ایک دم صحیح سوچ رہے تھے یوزاکی لیکن کیا ہے نا کہ تم تو مجھے جانتے ہی ہو میں ہر ایک کام سمیں سے پھیلے پورا کر دیتا ہوں اور ان تینوں سیین کو بھی میں ٹرین کر چکا ہوں ان کی طاقت کافی جادہ بڑھ چکی ہے اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر اس ملٹی ورس میں اتنی بڑی لڑائی چلے گی تو کوئی نہ کوئی ڈرپوک اپنا فائدہ کرنے کے بارے میں ضرور سوچے گا جس کی اوپر یوزاکی کہتا ہے آخر تم ڈرپوک بھلا کسے کہہ رہے ہو اکیرہ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو جو سن کر اکیرہ کہتا ہے تم ڈرپوک نہیں تو اور کیا ہو جب وہاں پر اتنی بڑی لڑائی چل رہی ہے تم یہاں پر آکن سوپر ڈرائیگن بول کو چورا رہے ہو بھلا کیوں چورانا کسی بھی انجل کو شعبہ نہیں دیتا اور تم اوہا میں تو بھولی گیا تھا کہ تمہیں تو انجل برادری سے کب کا دھکے مار کے باہر کر دیا گیا ہے جس کے اوپر یوزاکی گصے میں اکیرہ کے اوپر اپنا حملہ کر دیتا ہے لیکن اکیرہ اس کے حملے کو بڑی آسانی سے روک لیتا ہے اور اکیرہ کہتا ہے ایک انجل کو اس طریقے سے حملہ کرنا علاؤ نہیں ہے کیا تم اس بات کے بارے میں بھول چکے ہو ارے نہیں مجھے دوبارہ ماف کرنا میں اس بات کو دوبارہ بھول گیا تھا کہ تمہیں انجل برادری سے باہر نکال دیا گیا ہے جو سب سن کر یوزاکی کافی گصے میں کہتا ہے اپنے اس بہودہ مزاک کو بند کر دو اکیرہ تم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہو اس اومنیورس کے اندر کیا چل رہا ہے اور اگر فلحال کے لئے اس اومنیورس میں کوئی سب سے سمجھدار بچا ہے تو وہ صرف و صرف ہم انجلز ہیں سب ہی گوڈ سیئن کی جان کے پیچھے پڑے ہیں اور وہ سیئن سبھی گوڈز کی اومنیورس کی رولر بھی اس کے اندر اپنا قدم رکھ چکے ہیں سمجھے تو ہم انجل برادری کو ہی یہ سب صحیح کرنا پڑے گا تو مجھے ان سوپر ڈریگن بول کو لے جانے دو یہ کہنے کے بعد یوزاکی آگے بڑھتا ہے لیکن اکیرہ اس کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے یہ ساری بکواس اور جھوٹی باتیں ان کے سامنے کرنا جو تمہیں نا پہچ دانتا ہو سمجھے میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ سوپر ڈریگن بول تو تمہیں نہیں ملے گی اور رہی بات جو کچھ بھی اس اومنیورس میں چل رہا ہے تو وہ سب ایک شخص ہے جو کی صحیح کر سکتا ہے اور مجھے اس کے اوپر بھروسہ ہے تو چپچا پیچھے ہٹ جاؤ یوزاکی مجھے حملہ کرنے پہ مجبور بلکل بھی مت کرنا جو سن کر یوزاکی کہتا ہے واقعی میں تمہیں لگتا ہی کہ یہ سب صحیح ہے برسوں سے سیئن صرف اور صرف لڑتے رہے ہیں اور تم اس کا کارن صاف جانتے ہو سیئن ایک ایسی پر جاتی ہے جس کو طاقتور بننے کے لئے لڑنا پڑتا ہے جیسے جیسے وہ لوگ لڑتے رہتے ہیں ان کی طاقت پڑتی رہتی ہے ان کے اندر ایک جنون پیدا ہوتا ہے جس کارن کئی سیئن ملٹی ورس اور رامنی ورس کے اوپر بھی اپنا قبضہ قائم کر سکتے ہیں تم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہو برسوں پہلے ہمارے سپریم اینجل جنہیں سپریم پریشٹ کا درجہ پراپ تھا کوئی بھی گوڑ یا پھر کوئی بھی موٹل انہیں نہیں ہرہا پایا سیوائے ایک سیئن کے اور اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو آنے والے سمیں کے اندر ہم سب ہی اینجل پوری طریقے سے ولپت ہو جائیں گے سمجھے جس کے اوپر اکیرہ کہتا ہے میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی ہم اینجل ہیں اور ہم شانتی پسند کرتے ہیں جس کے اوپر تبھی یوزا کی کہتا ہے میں برا ضرور بنا مجھے اپنی اینجل پڑ جاتی سے ضرور نکالا گیا لیکن اس کے پیچھے کا کارن یہی تھا کہ میں بھی سیئنس کا خاتمہ چاہتا تھا اور میں بھی چاہتا تھا کہ اس اومنی ورس کے اندر ہم اینجل کا سممان کرے اور انہی سبھی کے کارن مجھے اینجل پڑ جاتی سے باہر کیا گیا میں بھی اپنی اینجل پڑ جاتی کے بارے میں سوچ رہا ہوں سمجھے اور اگر تم میرے راستے میں آتے ہو اکیرہ تو میں تمہیں بھی ختم کرنے سے پہلے پیچھے نہیں ہٹوں گا جس کے اوپر اکیرہ کہتا ہے آزما کر دیکھ لو یوزا کی کہ تم میرے سامنے کیا کر پاتے ہو اور کیا نہیں اور ویسے بھی میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ ہماری اینجل پڑ جاتی ایک پرانچین پڑ جاتی ہے یہ اتنی آسان اسے ویلپ نہیں ہو سکتی تو چلو آجاؤ دیکھتا ہے کہ تم میرا سامنہ کیسے کر پاتے ہو یوزا کی جس کے اوپر یوزا کی کو کافی جادہ گس آتا ہے اور تب ہی وہ اپنی پاور کو بڑھاتے ہوئے اکیرہ کے اوپر اپنا جو رو کا وار کرتا ہے لیکن اکیرہ اس حملے کو اووائیڈ کر لیتا ہے یوزا کی ترنت بعد اکیرہ کے سامنے پاوستے ہوئے اسے کافی جو رو کا ہٹ کرتا ہے جس سے وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے یوزا کی اپنے ایک کے بعدے کئی سارے وار اکیرہ کے اوپر کرتا رہتا ہے لیکن ان سب ہی وار کا اکیرہ پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور تب ہی اکیرہ کہتا ہے چلو بھی یوزا کی میں تم سے اس سے کافی جادہ امید کرتا ہوں تو اپنی طاقت کو مجھے دکھاؤ تم کافی کمزور پڑ چکے ہو یوزا کی تب ہی اپنی پاور کو بڑھاتے ہوئے دوبارہ اپنا حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے اکیرہ کے اوپر لیکن اس بار اکیرہ یوزا کی کے حملے کو اووائل کرتے ہوئے اس پر اپنا ایک چورو کا ہٹ کر دیتا ہے جس سے یوزا کی نہیں بچ پاتا اور یوزا کی ان سوپر ڈریگن بول کے اوپر جا کر گر جاتا ہے اور اکیرہ کہتا ہے دیکھو یہ وہی سوپر ڈریگن بول ہے جو تمہیں چاہیے اور اگر تمہیں یہ چاہیے تو تمہیں مجھے ہارانا پڑے گا کھڑے ہو جاؤ یوزا کی اپنی فالن طاقت کو مجھے دکھاؤ جس کے اوپر یوزا کی کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے بس اب مزاق بہت ہو گیا اکیرہ یہ جو کچھ بھی تم بول رہے ہو اور جو کچھ بھی تم نے کیا ہے تم اس کے لیے پچتاؤ گے یہ کہنے کے بعد یوزا کی اپنی پاور کو کافی جادہ بڑھاتا ہے اور اکیرہ کہتا ہے وہ تو سمیں بتائے گا کہ آکھر کار اس لڑائی میں کون پچھتاتا ہے اور کون ان سوپر ڈریگن بول کو حاصل کر پاتا ہے یوزا کی یہ کہنے کے بعد وہ دونوں ہی اینجل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے ہیں ایزا ناگی کو جس کے سامنے گوکو ویجیٹا برو لیگ کھڑے ہوتے ہیں اور تب ہی اکو مون تینوں سے کہتا ہے تم تینوں تم اس کا سامنا نہیں کر پاؤگے سمیں رہتے پیچھے اٹ جاؤ یہ میں تمہاری بھلائی کے لیے بول رہا ہوں سمجھے جو سن کر ویجیٹا کہتا ہے فادر افسیان آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہم ابھی بھی کمزور ہیں بلکل بھی نہیں ہم نے اپنی طاقت کو پہلے سے بڑھا لیا ہے اور یہ طاقت یہ سب ہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کے اپر برو لی کہتا ہے فادر افسیان آپ چنتہ بلکل بھی مت کیجئے بس آپ اس لڑائی کو انجوئے کریے اور دیکھئے کہ ہم تینوں آخر کیا کر پاتے ہیں جس کی اپر تب ہی ایزا ناگی کہتا ہے اکومو ایک بات تو ماننے پڑے گی کہ تم سیانس کے اندر کافی جادہ ہمت ہوتی ہے یہ تینوں میرے سامنے بچے ہیں لیکن ان کی باتیں تو دیکھو یہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چلو آ جاؤ بچو میں تمہیں تمہاری جگہ دکھاتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ سیان اور گارڈز میں کتنا انتر ہوتا ہے جس کی اپر تب ہی گوکو کہتا ہے فادر افسیان تم اپنے سیان رائزوں کو سنبھالو اسے ہوش میں لاؤ اور ہمیں مت بتانا کہ ہمیں کیا کرنا ہے جو سنکر اکومو کہتا ہے تم لوگ ایک بہت ہی بڑی بیوکوفی کرنے جا رہے ہو سمجھے سمجھے رہتے رکھ جاؤ جس کے اپر گوکو کہتا ہے سمجھے اب بہت ہی آگے نکل چکا ہے اس لڑائی کے اندر ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا لیکن اب ہم اپنی نئی طاقت کا استعمال کریں گے اور اومنیورس کی رولر کے پہلے بیٹے یعنی کی ازا ناغی کو روکیں گے اور ہمارے ملٹیورس کو ہم سرکشت رکھیں گے کیوں ہے نا ویجیٹا برولی تم تیار ہو جس کے اپر برولی کہتا ہے بلکل گوکو ہم تیار ہیں ویجیٹا بھی کہتا ہے دیری کس بات کی ہے کہہ کر آٹ تو چلو اسے شروع کیا جائے جس کے اپر ازا ناغی کچھ بھی نہیں کہتا اور بس ازا ناغی ان تینوں کو دیکھ کر مسکر آتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی